بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں بیف پلاو کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کوئی کینڈیزی ریسیپی ہے اس طرح سے آپ جھٹ پٹ مزیدار بیف پلاو بنا سکیں گے اس کو آپ اپنی پارٹیز پر بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چلے آئیں ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کلو بیف لیا ہے ہڈی والا گوشت استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہڈی والے گوشت کی جہنی بہت اچھی نکلتی ہے کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا بیف استعمال کریں اور کچھ ثابت مسالوں کا استعمال کریں گے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ڈھال دیں گے لسہ ندر کی پیسٹ اور تیز پتہ اور پیاز سے ایک عدد ہے کوانٹریٹی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی کوانٹریٹی کے مسالے استعمال کرنے ہیں نمک زیادہ نہیں ہے بھی شامل کریں گے نمک فی الحال کم ہی ڈالیں گے اُدھن دے میں چاول بھی گو دیتے ہیں ایک کلو چاول لیے ہیں کچھا سیلہ ہے تو اس کو چار پانی دھونے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے بھی گوکا رکھیں گے پریشر ککر میں گوشت ڈال دیں گے پیاز اس میں شامل کر دیں درمیانے سائز کا ایک عدد پیاز ہے لسن ادرکی پیسٹ دو ٹیبر سپون اور دو تیز پتے اس میں شامل کریں گے مسالے آپ نوٹ کر لیں نمک ایک ٹیبر سپون کالی میش سابت ایک ٹی سپون سونف ایک ٹیبر سپون سب سے لائشی پانچ عدد سوفٹ کر لیا ہے اسے دھنیا ایک ٹیبر سپون کٹاوا زیرہ ایک ٹیبر سپون دارشینی کے دو عدد پیسز چاویتری کی دو پتیاں بادیا خطائی دو عدد لونگ دس عدد جیفل آدھا ٹکڑا بڑی علائچی دو عدد اور اب اس میں سارے مسالے شامل کریں گے بعض لوگ پوٹلی بنا کر ڈالتے ہیں مگر میں اسی طرح اس کو ڈالوں گی کیونکہ اس کا اثر اس طرح زیادہ اچھا نکلتا ہے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے دیڑھ جگ پانی جال دیا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو رکھیں گے بہت تیز فلیم پہ آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ ایک دم تیز فلیم پہ رکھیں گے تو جو جخنی ہے باہر نکلنے کا ڈال ہوگا تو جب تک وائل نہیں آ جاتا تب تک ڈھکا نہیں بند کریں گے جھاگ کو نیچے بٹھائیں گے آہستہ فلیم کریں گے ڈھکا لگا کے اس کے بعد میڈیم فلیم پہ اس کو رکھیں گے ٹائم آپ نے اس کو کتنا رکھنا ہے جب ویٹ ہلنا شروع ہو جائے گا تو ٹائم نوٹ کر لیں گے اگر سوفٹ گوشت ہے تو آپ پندرہ منٹ رکھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سخت ہے تو بیس منٹ رکھ سکتے ہیں بیپ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے تو اس لیے پندرہ سے بیس منٹ رکھ سکتے ہیں اس کو سٹیم اچھی طرح نکل چکی ہے پھر پرشور کوک کر دھکن کھولیں اب گوشت کو چیک کریں گے گوشت بہت اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے گوشت سارا نکال لیں گے اور جو یخنی ہے اس کو چھان لیں گے گوشت میں فلیور بہت اچھا آ چکا ہے سارے مسالوں کا فلیور آنا چاہیے فلیور آئے گا تو جو گوشت ہے مزے کا لگے گا پلاو میں تو ساری اس طرح گوشت کے پیسیز نکال لیں گے اور جو یخنی ہے اس کو بھی چھان لیں گے جو موٹے مسالیں ہیں وہ پلاو میں ڈالیں گے باریک مسالیں نہیں شامل کریں گے ورنہ پھر چاولوں کے ساتھ وہ موہ میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے جب بھی آپ پلاو بنائیں گوشت کا ہو چکن کا ہو مٹن کا ہو تو مسالیں جو ہوں نکال دیا کریں میں تو اس طرح سٹینر سے سارے مسالیں نکال دیتی ہوں اور اچھی طرح اس کو پریس کر لیتی ہوں جتنا بھی اس میں فلیور ہے وہ یخنی میں آ جاتا ہے پہلے زمانے میں ہماری امی لوگ جو ہیں وہ پورٹلی بنا کر ڈالا کرتی تھی اب آپ نے ٹیسٹ کے مطابق آئل شام کر سکتے ہیں آئل جا گھی تو آدھا کپ ڈالا ہے اس میں دو عدد بڑے سائز کے پیاس ڈال کے سنیری کر لی ہیں ٹیماٹر بھی باری کٹے ہوئے دو عدد بڑے سائز کے ڈال دیں گے چار عدد ہری میرچ سے شامل کر گے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے ہری میرچ کو بھوننے سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو ایک ٹی سپون اس میں زیرہ بھی ڈال دیں گے ہلکا سا زیرے کو بھی بھون لیں گے کیونکہ پہلے جو ہم نے مسائلے ڈالے ہوئے تھے سارے نکال دی ہیں صرف موٹے مسائلے ہی چھوڑے تھے الائچی اور دارشنی وغیرہ باقی سارے نکال دی ہیں دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈھککن اس کے اوپر تاکہ ٹیماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے ٹیماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں گوشت شامل کر دیں گے گوشت کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے تین چار منٹ بہت زیادہ بھوننے کی ضرور نہیں ہے گوشت میں کسی قسم کی سمیل نہیں ہے اس میں مسائلے کا فلیور آ چکا ہے یفنی جو چان کے رکھی ہوئی تھی وہ پونے چار کپ ڈال لیں گے کیونکہ ڈھائی کپ جو ہے وہ چاول تھے اسی حساب سے آپ ڈیڑھ گھنے ڈال سکتے ہیں تو دو ٹیبل سپون اور نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون پہلے ڈالا تھا ٹوٹل جو ہے تین ٹیبل سپون نمک اس میں ڈال دیا ہے تو آپ اپنے ٹیز کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں بوائل آ چکا ہے تو چاول جو ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھی ہوئے تھے وہ شامل کر دیں گے چاول شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے ہلکی ہاتھ سے مکس کرنے بہت زیادہ چمر چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب اچھی طرح پانی خوشت ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر دھکن لگائیں گے اور دم پہ رکھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک دو والا آنے کے بعد دھکن دے دیں گے دھکن لکھیں گے تو سٹیم بنے گی تو چاول جو ہے وہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے سٹیم میں چاول لمبے بھی ہو جاتے ہیں اور پھول بھی جاتے ہیں اور سارا پانی خوشک ہونے کے بعد ہی دم لگائیں گے پانی سارا اس کا خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کو دم کے اوپر رکھیں گے تب ہی رکھیں گے تو زیادہ چاول ہیں تو ٹائم زیادہ بھی لگا سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ آپ دم پہ رکھ سکتے ہیں کھول دیں گے اچھی طرح نیچے والے چاول اوپر کر دیں گے اوپر والے نیچے کر دیں گے تاکہ دونوں طرف سے چاول پک جائیں اگر ہم ہلائیں گے نہیں تو اوپر سے چاول کچھے رہیں گے اور نیچے سے پک جائیں گے پہلے بھی دو تین دفعہ ہلایا ہے اب بھی ہلایا ہے تو اب اس کے سائجوں پہ پانی تھوڑا سے ڈال دیں گے تاکہ جو نیچے چاول ہیں وہ دیکھتے کے ساتھ نہ چپکیں پندرہ منٹ دم کے بعد پانی ڈالا ہے اور اب دس منٹ کے بعد دوبارہ اس کو کھول رہے ہیں تو سرف کریں گے اسی وقت سرف نہیں کرنا جب بھی آپ نے چاول سرف کرنی ہو تو دم کے دس منٹ کے بعد سرف کیا کریں اور ہمیشہ تھوڑا سا پانی دم کے بعد ضرور ڈالا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے کھرچی نہیں لگتی اور چاول سارے ہی استعمال ہو جاتے ہیں اور نہ ہی دیکھ چیئے کھرچے پکتے ہیں چاولوں کا سائز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت لمبے چاول تیار ہو چکے ہیں سٹیم میں بننے سے چاولوں کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے آپ بھی اس طرح بی فلاو بنائیں اور ڈارس کچھن کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور فرنٹ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب اجازت دیں اللہ حافظ